یا تم لوگوں نے بہت سے بولرز کو سیٹنگ کر کے بلے بازوں کا شکار کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا شاید تمہارے ذہنوں میں محمد عاصف کا وہ مشہور زمانہ ٹریپ جو اس نے سنگکارہ جیسے لیجنڈ کے لیے سیٹ کیا سٹوڈنٹ سنامہ کی ویڈیو سے جھلکے مگر وسیع مکرم کی بات کچھ الگ تھی جب وسیع مکرم بول لے کر اترتے تو جھونٹی ہوئی گیندے دیکھ کر بھارتی لیجنڈز تک یہ سوال کرتے وسیع ان کو پاس بلاتے اور جب شکار کر کے واپس پیویلین بھیجواتے تو ان کے کوچز ان کو بلا کر پتاتے دوستر میں ہوں عبداللہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سنامہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب آج کی ویڈیو میں میں وسیع مکرم کی ٹاپ فائیو شکاروں کا ذکر کروں گا ان میں سے آپ کا فیوریٹ کونسا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر فیفت پر آتا ہے وسیع مکرم ورسز راہل ڈریویٹ اب ڈریویٹ کریس پر تھے کمنٹیٹر ان دو ڈیلیوریز کے بارے میں بولا ان دیز ٹو ڈیلیوریز وسیع سیٹ اپ پرفیکٹ ٹرپ پہلی بال بال باؤنس ہوتی ہے اور انسونگ ہوتی ہے انسونگ بھی ایسی کہ سٹرمز کے اوپر سے بامشکل بچتی ہے ڈریویٹ ڈر سے جاتے ہیں وسیع آتے ہیں واپس بال کرواتے ہیں بال کو بلکل اسی جگہ باؤنس دیتے ہیں ڈریویٹ اسی طرح کی بال کے لیے ریڈی ہوتے ہیں مگر اس دفعہ انسونگ کے بجائے آؤٹسونگ ہوتی ہے اور ایچ نیکل کا ڈریویٹ اس بال کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر فورت نمبر فورت پر ہے وسیع مکرم ورسز ایس رامیش ایس رامیش بھارتی اوپنر تھے اس دن میچ میں گنگولی اور رامیش اوپننگ کے لیے اترے اب میچ کی پہلی بال تھی وسیع بال کرواتے ہیں بال معمولی سی گھومتی ہے بال پیٹس کو لگی وسیع کی زوردار اپیل امپائر کا نوٹ آؤٹ اب رامیش لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین تھے اگلی بال کے لیے تیار ہوتے ہیں وسیع میں زفعہ بھی بال کو باؤنس دیتے ہیں مگر بال معمولی سی اینڈ میں آ کر ایسی گھومتی ہے انسونگ ہوتی ہے کہ رامیش بے بس ہو جاتے ہیں بیٹ کے سامنے آنے والی بال پیٹس کو جا لگتی ہے وسیع کی زوردار اپیل اور امپائر کے پاس اس بار آؤٹ دینے کے سوا کوئی چانہ نہ تھا نمبر تھرڈ اب کنگولی کریز پر تھے اور ڈریویڈ ان کا ساتھ دینے کو آتے ہیں میچ کی اب یہ چوتھی بال تھی اب وسیع آتے ہیں اور انسونگ کرواتے ہیں وسیع کی زوردار اپیل امپائر کا آؤٹ ڈریویڈ حیران ہوتے ہیں مگر یہ آؤٹ تو بنتا ہے اب وسیع اس وقت ہیٹرک چانس پر موجود تھے حضر الدین آئی جو بھارتی ٹیم کے لیجنڈ تھے اور ان کے لیجنڈ ہونے پر دنیا میں کسی کو کوئی شک ہو نہیں سکتا وسیع میں زفاؤ بال کو اسی جگہ باؤنس دیتے ہیں جہاں وہ ڈریویڈ کو دیتے ہیں مگر ڈریویڈ کو کروائے گی بال ان سونگ ہوتی ہے پر اس زفاؤ بال آؤٹ سونگ ہوتی ہے اور زوردار اپیل کمنٹیٹر بولا مگر امپائر کا نو بال کا اشارہ اس طرح وسیع کی ہیٹرک تو رکی مگر وسیع کا پرفیکٹ ٹریپ دیکھ کر سب حیران ہوئے نمبر سیکنڈ وسیع مکرم ورسز سنگ اس دفعہ وسیع مکرم آئے شورٹ پیچ بال بال ان سونگ ہوئی یعنی باہر سے اندر کی جانب گھومی سنگ کو بال سمجھ تک نہ لگی کہ یہ کیا ہوا مگر وہ بامشکل بچے اگلی بال بال سنگ کے بالکل سامنے یعنی میڈل سٹمپ پر اسے باؤنس کیا اور باہر کی جانب موف ہوئی یعنی آؤٹ سونگ ہوئی مگر وہ اس انداز میں ہوئی کہ سنگ بے بس ہو کر ایچ دے بیٹھے نمبر فرسٹ وسیع مکرم وسز گنگولی اب وسیع مکرم آتے ہیں اور گنگولی جیسے شیر سامنے کھڑے ہوتے ہیں وسیع ماتے ساتھ ہی ان سونگ بال کرواتے ہیں زوردار اپیل مگر امپائر کا نوٹ آؤٹ آپ صرف اس ڈسنس کو چیک کریں جو اس پر وہ بال کو گھوماتے ہیں یعنی بال اتنی زیادہ سونگ کرتی ہے اب اگلی بال پر وسیع گنگولی کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیتے ہیں بال باہر کی جانب رکھتے ہیں اور وہ آؤٹ سونگ ہوتی ہے گنگولی ان سونگ کھلنے کے لئے تیار تھے مگر اس آؤٹ سونگ پر وہ ایچ دے بیٹھے اور مہین خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اسی نمبر فرس کے ساتھ ساتھ ایک اور وکٹ بھی بہت امدہ ہے وسیع مکرم ورسز ایس رامیش وسیع مکرم آئے اور ایک زوردار باؤنسر یعنی شورٹ پیج بول کروائی رامیش بام مشکل بچے کمنٹیٹر بھی حیران تھے ایک طرف وسیع کی اگریسیونس پر اور دوسری طرف رامیش کی شارپ مائنڈیڈ نیس پر جس کی وجہ سے وہ بچے وسیع کی یہ وکٹیں دیکھ کر بندے کو بڑی امدہ وائبز آتی ہیں آپ کو وسیع کی یہ وکٹیں کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر میری جگہ آپ یہ ویڈیو بناتے تو کونسی وکٹوں کو شامل کرتے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ